میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک کل میں نے ایک ویڈیو ریلیس کیا تھا اردو اسکول کے بارے میں اس کے سلسلے میں روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ شریعر خان ہے اور ہمارے ساتھ کیف بھائی ہے کیف بھائی وہ ہیں جو کی اردو اسکول کو پانچ سال کے لیے ایڈاپٹ کیے ہیں کہ اس کو بہتری کے لیے کیا کیا کرنا ہے تو پہلے میں بات کروں گا شریعر بھائی آپ نے وہ ویڈیو کل میں نے ریلیس کیا تھا دیکھا ہوگا تو یہ جو اردو اسکول ہے ایک سو سال سے پرانا بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کی حالت بہت اچھی ہے لیکن مرمتی کے سخت ضرورت ہے اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ مدد بھی کر رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے آپ اس پر تھوڑی پڑھائی کے اوپر روشنی ڈالیے کتنی امپورٹنٹ ہے ایڈوکیشن ہمارے لیے اسلام میں تو ایڈوکیشن کا بہت زیادہ یہ ہے پہلے تو پہلے کے مسجد جو ہوتے تھے سانٹرز انیورسٹیز ہوتے تھے سکولز ہوتے تھے ہمارے جنس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب جنگِ بدر بھی اور خوریش تو بالکل پڑھے ہوئے تھے اور انصر جو مردینہ کے لوگ تھے جو انپڑھ تھے تو جب جنگِ بدر بھی اور پریزنرز آف وار ملے تھے تو او زمانے کا یہ طریقہ تھا کہ آپ رانسوم پیسے لے کے چھوڑ دینا پریزنرز کو تو نبی مدینے میں ایڈوکیشن ایمرجنسی ڈیکلیر کر دیئے کہ جو بھی خوریشی ملا ہے جو پڑا لکھا ہے دس انصر کو پڑھانا اس کے بعد اس کو ریلیز کرتے تھے اب دیکھیں نبی کی دورندازی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی تو یہ دس شوز دے امپورٹنس اف ایڈوکیشن اور آپ کو یہ بھی معلوم رہے گا کہ نبی کے بعد تل 12 سنچوری جب ہگلو خان باگداد کو تباہ کر دیا اور اسلامیک لائبری جو تھی جو ہوس و وزڈم کو جلا دیا تب تک اسلام کا جو کانٹریبوشن سائنس اینڈ فیلاسیفی کو تھا میں یہاں پہ وہ پورا ایلویسیڈیٹ نہیں کر سکتا انکریڈبل ہے اتنا زیادہ تھا کہ ایروپین ریناسزان ریفرمیشن اسے سے نکلے تھے کہ اسلامیک ریناسزان سے پیدا ہوئے تھے سائنس، ٹیکنالوجی، مائننگ، ہوسپیٹلز کا کانٹریبیوٹرز ہیں اسلامیک سوسائیٹی لیکن کہیں کھو گئے پھر اس کے بعد یہ ایڈوکیشن کا یہ چیز ہے اسلام میں اور جہاں تک سکول کی بات ہے میں بھی ایک بار گیا تھا سکول کو میں بولتا نا وہی اندھیری نگری چوپٹ راجہ گندی لیڈرز اپنی گھران اب وہ سکول کو دیکھئے اور ان کے گھر کو دیکھئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان کیا غلطی کرے کہ مسلمان سے غلطی کام ہی دے گے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں یہ سکول کو دیکھو اور جو وہاں کے ایڈوکر ریپریزنٹیز کا گھر دے لاؤں وہ بولتے نا کہ گناہ ہم کریں لہنا چھتان پہ کریں یہ غلط بات ہے اچھے لیڈر کو چوزنا فرانسا بینے ڈیموکریٹی سسٹم جو ہم لوگ دے رہے ہیں انڈیجیل کے پاسٹی میں وہ ایک کیا کہتے ہیں وہ دروپ ان دو اوشن ہے ہماری فلوسفی کیا ہے بولیے اس زمانے کو تو ہم گزار نہ کر سکے جس رستے سے گزرے وہاں سے کچھ کٹے تو کم کر سکے کٹے نکال لے کی ہماری حیثت کیا ہماری حیثت کیا ہماری حیثت سہید آمد خان جو پروگریس کے زمانے میں اس زمانے میں وہ جو والی گھر انویسٹی کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اتنا ان کے زیل تھا کہ مسلمز کو ڈیوگیٹ کرنا تو وہ تعاون جو ڈونیشن لیتے لیتے ایک ریڈ لیٹ ڈیرہ میں چلے گئے تو وہاں پہ ایک ریڈ لیٹ ڈیرہ کے عورت کھڑی تھی جو بزنس کرتے ہیں سہید آمد خان کے بڑے جیسے آدمی کو بولی کہ چھکے میں دیتا ہوں کہ آپ کے پہروں میں گھنگرو پین کے آئیں گے جو لوگ گسے میں آگئے لیکن سارا سارا گئے گھنگرو پین کے آئے آپ بھیلیو کر سکتے ہیں آپ کا نکتیزہ جانتے ہیں علیگر انویسٹی ہے فائنسٹ مائنس جو انڈیپینڈنس کے لیے سٹرگل کرے ہیں مسلمز اسی انویسٹی سے آئے ٹھیک ہے نا ایڈیوکیشن کا ہمیں کبھی بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن ایک عبادت ہے ایڈیوکیشن ایک سجدہ ہے خدا کے واسے تو ہمیں یہ لوگاں ہیں نا اسے تعاون کرنا مسلم کمیونٹی جو تھوڑے تھوڑے لوگ جو زندے ہیں اور جس کے پاس دولت ہے ان کے میں کانشنس کو اپیل کرتا ہوں کہ آئے اور اسکول کو وزک کریں اور سمال اپیل میں جو میرے بھائی کیف زاکیر اور حیرس جو سلفلسلی ورک کر رہے ہیں ہمیں ان کا ہاتھ بٹانا اس میں پولیٹکس کی بات نہیں ہے سب سے پہلے مسلمان کی نیت حضرت عریقی حدیث ہے اور ایک خرانک انفرنس بھی یہ ہے کہ آپ جس سے آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے جنہوں میں تو سلفلسلی دے رہا ہوں اور خدا اللہ میں چاہتا ہوں میں اور لوگوں کو بھی اپیل کرتا ہوں اور انشاءاللہ میرے طرف سے میں دینے لگاؤں گا اس سے بڑی چیز کو ہی نہیں ہے کیونکہ میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ میں اس لئے بہت اچھا کیمپس ہے اس کو بہت اچھا اسکول بنایا ہے اس لئے پلیکراؤنڈ بنایا ہے اس لئے اتنی بڑی جگہ اگر ہمارے پاس رہتے ہیں یوز نہیں کرتے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے اور آپ نے صحیح فران صاحب ایک بات اور اکلائی چیارٹی کے جان تک سوال ہے کہ ہم لوگ ابھی یہ ویڈیو کارڈ رہے ہیں کہ اسکول کے بارے میں معلوم ہو دوسرا لوگوں بھی اس کو ڈانیشن کریں اور اسے اینگسٹر اس کو ہلپ کریں سور بخرا میں قرآن میں دن اور رات میں جو میں آپ کو دیا ہوں وہ دن اور رات میں پبلک اور سیکریٹ میں دو بھی چیارٹی کرو گئے پبلک میں بھی دے سکتے ہیں پبلک میں اس لئے اللہ تعالی کا یہ حکم ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ چلو ہمیں بھی دیتے ہیں بس یہ ہی انٹینشن ہے ورنہ یہ ویڈیو کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہماری کمیونٹی ایسے اندہ کمیونٹی گریٹ کمیونٹی بہت اچھے لوگ ہیں خوب لوگ ہیں بس ان سے اپیل ہے کہ یہ لوگ اگر ہمیں یہ ایسے ایڈوکیشن سینٹر کو بچا لے تو ایڈوکیشن سینٹر کو نہیں ہزاروں بچوں کو بچا جائے سکتا ہے اس سے بھی بڑی عبادت اور سزدہ اور حج یا پلک میں مجھے کیا ہوسکتا ہے بولی آپ کہ آپ مدینے مکہ مدینیوں کو جاتے ہیں جو وولنٹری ہے لیکن زکاة ایک ایک پلک میں مدینی آپ اتنے بچے جاہل ہو رہے ہیں وہ بڑکے ہیں یہ کیا بڑکے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلات ہے جو بہت 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 یہ خوران ہے یہ چاریٹی کا درجہ ایون نماز سے بھی بڑکے ہیں اتنا بڑا درجہ ہے یہ اسنس آف قرآن ہے ایسا نہیں کہ نماز چھوڑنا نہیں چاہیے نماز تو خیر یہ ہے میں تو اگین میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہمارے بچوں کو یا ہمارے انسٹریشن کو بچا لینا چاہیے یہ آپ کا بہت دوشک ہے کیف یہ بتا ہے کہ جب آپ نے اسکول کو لیا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ اسکول کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور پہلے اس کی ہسٹری تو نہیں بتا ہے کتنے بچے پہلے پڑھتے تھے یہ سکول 1897 میں بچے پڑھتے تھے بچے پڑھتے تھے بچے پڑھتے تھے اس کے بعد 600 بچے پڑھتے تھے تقریباً اور پھر اور پھر پھر 350 سکوڈنس میں سکوڈنس میں اور ایک آرٹیکل بھی پڑھتے تھے اندین ایکسپریس میں خاص کر یہ سکول کے بارے میں تو جو 22,500 سکوڈر فیٹ کی سکول ہے پہلے سب ملا کے اور جو بیلدنگ جو جو مانمیت بیلدنگ رینویشن کا کام شروع کرنا جب پہلے بار ہم گئے ایسی تکوڈی فلت اور گاربچ بچے جب پہ رکھے کے نام ایسی تکوڈی پڑھیں ایسی تکوڈی جو ایسی تکوڈیشن بچے بچے و تکوڈیس کچھ دیبریز جیسی جیسی کل جاکے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم لوگ شکچر جو ہے اس کو ریڈی کریں گے ہم لوگ جو 122 سال کا ہے تو ٹوٹل رینویٹ کریں گے تو پھر اس کے پیسے کے اچھے میں ابھی چھے کلاسز ہیں تو ایک دائنگ ہال بنانے کی نیت ہے انشاءاللہ بنائیں گے کہ بچے نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور جب ان لوگ نے سعوی کیا ایریا کا تو پیرنٹس بول رہے ہیں کہ پہلے جن کے بچے پڑتے تھے وہ سکول میں ابھی بھی لتیفیا سکول ہے و کیا ہے ان کو پتا ویدے کہ اس کو ہے اس کے پیرنٹس و نہیں ہے کہ ابھی نائم جو جنگ بڑھر و اجژگیشی نے کہا کہ نبی ہاتے بہت 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 لیے ہیں کہ امید نماز پڑتے ہیں لیکن اس چیز س ملوک schaffen کتنا بڑا اس کو پر افسی تھا آپ کی تیچر بات کر رہے تھے میں سنا فران صاحب سے کہ ماں باپ کنونس نہیں ہوتے پیرنس سٹیچر میٹنگ کو نہیں آتے آپ لوگوں کو جبکہ کنونس کرنا پڑے گا موٹیویشنل بات کرنا پڑے گا بلانا پڑے گا چاہے تو مجھے بھی بلائیے فران صاحب کو بھی بلائیے ہم لوگ آنکے بات کریں گے جب پیرنس موٹیویٹ ہوتے ہیں تب بچے لوگ بچے آتے ہیں ہم جتنا ہو سکے we will help اس وقت میں فران صاحب کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ کل آئے اور یوں through his channel we are highlighting the plight of education center جب بلٹیش کے زمانے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سب مل کے آپ کے ساتھ we will support you you are the prime people we will support you as you know humble creations of God to take it forward تو آپ کا بہت دعا شکریہ شایر بھائی اور کیا بھائی کہ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آگے بڑھئے اور اسکول کو اچھے سے بہتر بنانے میں مدد کیجئے thank you so much